انسان کی تمنہ ہے کہ مجھے اس کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے دنیا میں اپنے تعلقات کو دنیا برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیر کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے کوشا رہتی ہے اسی طریقے سے دنیا میں انسانوں کو چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ کیسے بنے گا؟ اس رب کے ساتھ تعلق کیسے بنے گا؟ وہ یہ تعلق ہے اس کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب کے ذریعے ذابطہ اور قانون بتا دیا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے آپ سے ان کی عقیدت ہے آپ کی چالدہال کو دیکھ کر یہ زندگی بسر کریں آپ کی اقوال کو دیکھ کر ان پر چل کے زندگی بسر کریں اور کیا ملے گا پھر؟ فرمایا قل ان کنتم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے نہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے ہو جائے اپنے پالنے والے سے ہو جائے اپنے پیدا کرنے والے سے نسبت بن جائے ایک تعلق بن جائے اس تعلق بنانے کے لئے ایک طریقے کی ضرورت ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤں جدر محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں اسی راستے کو اختیار کر لو جس راستے کو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا اپنی زندگی میں اس راستے پر چلتے جاؤ گے محمد بھی اپنے آپ کو جھوڑ بیٹھے رب کے ساتھ محمد بھی رب کے محبوب بن گے ایک راستے پر چل کر جب تم ان کے راستے پر چلو گے تم بھی رب کے محبوب بن جاؤ گے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا محبوب بنوں فرمایا کہ رب کی محبت لینا چاہتے ہو تو پھر محمد الرسول اللہ کی عداؤں کو اپنا نہ ضروری سمجھ لاؤ اسی میں اللہ کا اللہ کا تعالیٰ نصیب ہوگا جوڑ نصیب ہوگا میرے بھائیو ہر رسول نے آ کر ہر نبی نے آ کر انسانیت کو یہی بتا ہے کہ اپنے رب کو پیچان لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے جس نے سننے کے لیے کان عطا کی ہے جس نے سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا ہے جس نے چلنے کے لیے پہوں عطا کی ہے جس نے کھانے پینے کی ساری اشیاں کو تمہارے لیے بنایا ہے اس کو بھی تو پیچانا کرو وہ کون ہے اب جب پیچانو تو پھر یہ بھی سوچا کرو کہ اس کا ہمارے اوپر حق کیا ہے کل کائنات کو اس نے جب ہمارے لیے پیدا کر دیا سورج ہے تو آپ اور میری خدمت میں لگا ہوا ہے چاند ہے تو وہ آپ اور میری خدمت کے اندر لگا ہوا ہے زمین کے اندر جتنی نعمتیں رکھ دیں اللہ رب العزت نے یہ آپ اور میرے لیے رکھ دیں ہیں کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور ہمیں کس لیے بنایا اللہ کے رسول اللہ کے محبوب بندے اللہ کے نیک بندے کائنات کے اندر اللہ جن کو یہ سمجھ دے دیتا ہے کہ وہ اپنا تعلق رب سے جوڑ لیتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ دنیا والوں کو یہ سمجھا دیا جائے دنیا والوں کے دل و دماغ کے اندر جو بیچارے رب سے روٹے ہوئے ہیں رب سے دور ہونے لگ گئے ہیں رب گالا بتایا ہوا حقیقی بات جو مسئلہ ہے وہ جھوٹے وہ بیچارے بھول بیٹے ہیں ان کو بتانے کے لیے اللہ جن رسولوں کو بیجتے ہیں وہ رسول بھی آ کر یہی بات بتاتے ہیں دنیا والوں سوچو اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا اب سوچو کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے قرآن آواز دے کر تئیس پاروں کے اندر بار بار یہ کہتا ہے ما خلقت الجن والانسان الا لیابدون یہ اللہ نے جنوں کو انسانوں کو چھوٹا انسان بڑا انسان غریب ہے امیر ہے جس علاقے کا بھی ہے جس جگہ کا بھی ہے جس قوم کا بھی ہے سب کو بنایا تو اس لیے ہے کہ دنیا میں آئے ہو چند سال چند دن چند ہفتے لے کر آئے ہو آخر تم نے اپنے اصلی مقام کی طرف واپس چلا جانا ہے بنے ہو مٹی سے جاؤ گے مٹی میں نکلو گے مٹی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرہ یہ ہمارا ایمان ہے اللہ نے جب بنایا ہمارے باپ آدم کو مٹی سے بنایا سب جا رہے ہیں مٹی کے اندر ہم نے بھی چلا جانا ہے نمبر لگا ہوا ہے اور پھر اسی مٹی سے سب نے اٹھنا ہے یہ چند سالہ زندگی جو اس مٹی کے اوپر گزارنے کے لئے اللہ نے دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ دی ہوئی میری ہے تو مزا تب ہے کہ میری مرضی کی مطابق گزر جائے اس کی مرضی کی مطابق گزرے آج ہم اپنی زندگی کا مقصد بول بیٹھیں انبیاء علیہ السلام اس لیے آتی ہیں اور آ کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھو کہ رب نے تمہیں یہ زندگی کیوں عطا کی ہے دیکھئے ساڑھے نو سو سال تک ایک نبی ساڑھے نو سال نہیں ہے ساڑھے نو سو سال تک ایک نبی کس انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے آپ قرآن کو پڑھا کریں قرآن کریم اللہ نے انسانیت کی حدیت کے لیے بیجا ہے حدیت نامہ ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے اور اس سے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کر سوا بھی حاصل کریں وہ تو ضرور ہوگا لیکن اگر نجات لینی ہے رب کی ہاں رضا مندی حاصل کرنی ہے تو اس قرآن سے حدیت کو لینا ہے اس قرآن سے راستے کا تعیین کرنا ہے کس راستے پر چلے ہم اپنی منزل مقصود پا سکتے ہیں دنیا کے اندر بھی رہ کر انسان اپنی منزل کو پانے کے لیے راستے کا تعیین کرتا ہے ڈریور کے ساتھ بیٹھتا ہے ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھتا ہے راستے کا تعیین ہے منزل بتائی جاتی ہے اب وہ سیدھے راستے پر چلتا جاتا ہے تو منزل کو پہنچ جاتا ہے دنیا والوں آج ہمارے لیے بھی اللہ نے ایک منزل بنائی ہوئی ہے آپ اور میرے لیے رب نے ہمارا منزل مقام مقصود وہ جنت بنایا ہوا ہے لیکن جنت کے لیے بھی راستہ ہے اگر راستہ ہم نے سیدھا نہ اختیار کیا منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے یہ راستہ ہمیں قرآن بتلاتا ہے یہ راستہ ہمیں رسول بتلاتے ہیں یہ راستہ ہمیں دنیا کے اندر رہ کر نیک لوگ بتا کر کے ہیں نیک بتا رہے ہیں نیکوں کے ساتھ تعلق بناو وہ صحیح راستہ بتائیں گے اور جو راستہ صحیح نہ بتائے وہ نیک کیسے ہوگا جو تمہیں منزل مقصود سے دور رکھے وہ اچھا کیسے ہوگا دنیا کے اندر بھی اچھا اسی کو سمجھا جاتا ہے جو مجھے میرے منزل کا راستہ بتا دے ہم اس کے بڑے ہی تعریف کرنے والے بن جاتے ہیں مجھے اچھا راستہ بتایا ہے مجھے کاروبار کا طریقہ بتلا دیا ہے جس میں میرے لئے دنیا کا پائدہ ہے میرے بھائیوں جو اصل مقصود ہے وہ جنت ہے جو اس کا راستہ بتلائے وہ کتنا اچھا خیر خواہ ہوگا اور یہ راستہ اگر بتلایا ہے تو انبیاء نے یہ راستہ بتلایا ہے تو نیک لوگوں نے یہ راستہ اگر بتلایا ہے تو اولیاء اللہ ان کو سامنے رکھا اور ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کریم دیا گیا اس قرآن کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب آئے گی کوئی اور کتاب آئے گی کوئی اور نبی آئے گا ہاں ختم ابوت کا عقیدہ اور وہ کیا ہے یہ امت بھی آخری ہے یہ کتاب بھی آخری ہے یہ بیت حدایت ہے اس کے ہٹ کر کوئی کہے کہ میں حدایت تلاش کرتا ہوں کسی نبی اور کی تلاش کرتا ہے کسی اور کتاب کی تلاش کرتا ہے کہ مجھے حدایت مل جائے جب رب کہتے ہیں میں بنانے والا ہوں تو پھر تو ہی تو ایک ہی تو ہے ایک ہی راستہ تمہیں بتا دیا ہے اسی کے ذریعے تو اپنی منزل کو پاس سکتا ہے تو قرآن قریب نے ساڑھے نو سو سال اس نبی کی دعوت کو کس انداز کے اندر بیان کیا ہے ایک اہم جمعہ بڑھا دیتی ہیں ایک تیم کا درست دی دیتی ہیں اے تعلیم ہو جاتی ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوا اللہ کا پاک نبی رب کے سامنے درخواست کر کہتا ہے میرے مالک والملک میرے تو ساڑھے نو سو سال اس طرح گزرے ہیں انی دعوت قومی لیلہ و نہارا یا اللہ میں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا رات کو بھی میں نے ان کو سمجھایا ہے دن کو بھی سمجھا یا ہے یا اللہ میں نے ان کو کبھی ایک ایک کر کے دعوت دی ہے کبھی سب کو اکٹھا کر کے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بچار مان نہیں رہے قوم زد میں آ گئی اور جب اللہ کا نبی حود علیہ صلی و السلام یہ دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں سواء علینا او عظت ام لم تکم من الوائز ین اے نبی آپ ہمیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ہمارے اوپر آپ کی بات ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ ہم آپ کی بات کو اثر لینے کے لیے سنتے ہی نہیں ہیں ایسی گزرگی اب نبی کا آواز ہے رسول کا آواز ہے بھئی نبی سے اچھا آواز کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے نبی سے اچھا آمداز کسی کا ہو سکتا ہے نبی سے اچھی آواز کسی کی ہو سکتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن زد کا تعصب کا علاج کیا کیا جائے ساڑھے نو سو سال تک بات سمجھاتے سمجھاتے گزر گئی آج میں کسی کو ایک مرتبہ بات کہوں نہ مانے تو دل نراض ہو جاتا ہے چھوڑو یار جہنم جائے جائے جہنم جاتا ہے نہیں جو مانتا لیکن یہ نبی کا دل ہے کہ ساڑھے نو اللہ کی طرف سے قانون آ گیا اے میرے نبی اوحیہ الانوح انہو لا یومن من قوم کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اتنے زد میں آ گیا نا یہ اب نہیں مانیں گے اللہ جی نہیں مانیں گے تو پھر تو یہ اور دنیا کے اندر گندگی بلائیں گے انہوں نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے میرے مقابلے کے اندر اللہ تیرے دین کے مقابلے میں یہ تو تباہی کا راستہ ہے تو پھر اوروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں تو یا اللہ پھر تنگ آئے نہ تو کہا کہ مالک پھر ان کے دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے دنیا نے توں تو اس لیے بنائی تھی کہ یہ جنت کو پا سکیں جب انہوں نے جنت کو چھوڑ دیا ہے اس راستے کو ہی چھوڑ دیا ہے تو مالک الملک پھر اس کو ختم بھی تو کر دیا جائے نہ تنگ آ کر دعا کی جب دعا کی اب قرآن نے یہ بھی بتایا ہے رب نے کہا کشتی بناو کشتی بناو اچھا میرے سامنے بناو میرے طریقے بتانے کے مطابق بناو بن گئی لوگ مزاق کرتے ہیں کشتی بنا رہا ہے پانی نہیں یہاں کو کشتی بنائے تو کوئی مزاق نہیں ہے پانی نظر آتا ہے جہاں پانی کا نام بھی نہ ہو وہاں کو کشتی بنانے بیٹھ جائے تو لوگ مزاق کریں گے مزاق ہو رہا ہے رب نے کہا نوخ فکر کی ضرورت نہیں کالین سے بھی مزاق ہوگا کشتی بن گئی اور کہاں آپ ان سے بیٹھ جاؤ مٹھا دیا اللہ اکبر اب فرمایا کس کو بٹھاؤ جس نے ایمان لیا جس نے کلمہ پڑا ہے جس نے آپ کو مانا ہے اس میں گو اس میں بٹھا لو جانوروں کو بھی کچھ کو بٹھا لو جن کی ضرورت ہے اور دیکھو پانی آتا ہے اللہ کی طرف سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانوں سے پانی برس رہا ہے زمینوں سے پانی ابر رہا ہے کشتی تیر رہی ہے رب کائنات نے کیا کہا میرے نوخ کیا کریں بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم اب دیکھیں یہاں بچا کون ہے جس نے نوخ کی معنی ہے جس نے نبی کی معنی ہے حتیٰ کہ قرآن نے یہ بھی کہا حقیقی بیٹا ہے اپنے باپ کی نہیں معنی یعنی اس لحاظ سے نہیں معنی کہ وہ نبوت کی دعوت دیتے ہیں نبوت والا پیغام سناتے ہیں جب نہیں مانانا تو جب دریا کے اندر غوتے لگنے لگے اللہ کا نبی نوح علیہ السلام وہ پدری محبت جو ہے نا سامنے آئی اور فوراں کہا میرے رب یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے اب دوب رہا ہے اللہ اس کو تو بچا لینا رب کائنات نے کہا نبیوں کے ساتھ تعلق نبیوں کے ساتھ رشتداری اولیاء اللہ کی رشتداری یہ نسبی نہیں ہوا کرتی ہے یہاں پر جو ہے دینی نسبت چلتی ہے یہ تیرا بیٹا تو ضرور ہے نسب کے لحاظ سے لیکن اس لحاظ سے تیری عالم شامل نہیں ہے کہ اس نے تیری اتباہ نہیں کیا تیری معنی نہیں ہے میرے بھائیوں قرآن کریم کی ان واقعات سے سبق یہ لے لیا کرو کہ جو بھی انبیاء کی جو بھی اولیاء اللہ کی مانتا ہے وہ ان کا ہے اور جو ان کی نہ مانے چاہے وہ حقیقی بیٹا بھی کیوں نہ ہو وہ ان کا نہیں رہتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام خصوصا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور تعبیداری میں زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے اولیاء کرام کی حضمتوں کو اللہ دل میں بیٹھا کر ان کی زندگیوں کو اپنے لئے نمونہ بنا کر اپنی زندگیاں بسر کرنا میں نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين